موسیقی انوکھا لارڈلا کھیلن کو مانگے چاند یہ ایک بہتی مشہور فلمی نغمہ ہے مگر لگتا ہے کہ عمران خان نے اس کو چورا لیا ہے اب وہ ایسا چاند مانگتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے ان کا وہ جو دیش ہے پاکستان وہ کہتے ہیں میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں اور توڑنے کی پشینگوئی بھی کرتا ہوں یہ ہے ان کا تازہ انٹرویو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر کوئی ریاکشن نہیں ہے چھوٹی سی ایک بات علی وزیر نے کی اور وہ بچہرے مہینوں سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایمان مزاری نے ایک سخت جملہ کہا جنرل باجبہ کے لیے اور پوری مشینری ان کے خلاف حرکت میں آ گئی اور انوکھا لادلہ کہتا ہے کہ ہاں میرے لوگ اسرہ لے کے پہنچے تھے درنے میں کوئی اس کی اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہے اب یہ جو اکاؤنٹی بیلٹی نہ ہونا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور انوکھا لادلہ کیوں اتنا انوکھا اور پھر کیوں اتنا لادلہ ہے یہ ہے آج کی گفتگو کا مرکز بریسٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ سر میں نے تمہید باندھی انوکھے لادلے کی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو باتیں کوئی پاکستان میں کہہ نہیں سکتا اور اس کا اشر اشیر کہنے پر بھی اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے یا تو پاکستان کی آرمی کی طرف سے یا آرمی کے کہنے پر عدلیہ کی طرف سے اب وہی انوکھا لادلہ اس سے کوئی بیس گناہ سو گناہ باتیں کر رہا ہے کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان صاحب شکریہ طایر صاحب آپ نے خود ہی بات کہی ہے لادلہ جی اور لادلہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ گھر میں تین چار بھائی ہوتے ہیں ایک اس میں لادلہ ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا وہ تھوڑ پھوڑ کرتا ہے برتن تھوڑتا ہے جو بھی اس کے جی میں آئے باقی جو تین چار ہوتے ہیں بچارے وہ معمولی سی بھی بات کرے ان کو تپڑ بھی پڑتے ہیں ان کو مار بھی پڑتے ہیں ان کو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے یہی چیز اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ایک لادلہ ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ جیسے آپ نے ایکزامپل دی آپ نے علی وزیر کی بات کی آج علی وزیر کی زمانت کی تاریخ تھی اس کو زمانت پر آرگومنٹس کمپلیٹ ہوئے اور اس کی انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تئیس جون تک کوئی جلدی نہیں ہے انیس مہینے سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے دوسری طرف سے آپ روز دیکھتے ہیں کہ لادلہ اور لادلے کے سارے جتنے بھی آس پاس لوگ ہیں وہ کوٹ میں داخل ہوتے ہیں منٹو میں باہر نکلتے ہیں زمانتے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو یہ تو لادلہ ہے تو دوسری جو آپ نے بات کی میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی فریسٹیشن کی اور ایک تو مایوسی کی انتہا ہے جو آج کل یہ جو باتیں کر رہا ہے دوسرا اس کا ایک پہلو ہے خود ستائش خوش فہمی اپنے بارے میں غلط فہمی کہ میں نہیں ہوں تو یہ ملک کچھ بھی نہیں ہے اگر میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا ہوتا لیکن ایک چیز جو سب سے اس کو جو پنچ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کیوں انہوں نے جب لائے تھے تو نکالا کیوں یا سپورٹ کیوں نہیں کیا لیکن اس کو ایک بات سمجھنی چاہیے تھی کہ جس طریقے سے اس کو لائے کیا اس کو نہیں پتہ آج اب یہ کہہ رہا ہے کہ پاورٹ تو ان کے پاس تھے آج یہ کہہ رہا ہے کہ اصل اس ملک کو چلانے والے کولے کیوں جب وہ اس کو آپ کو لا رہے تھے جس طریقے سے آپ کو اس وقت نہیں پتہ تھا کہ آپ کو کس طریقے سے لا رہے ہیں کیا کہ آپ کے لئے وہ کر رہے ہیں بشمار پارا ہم ڈسکس کر چکے ہیں میڈیا میں کیا تھا کوٹس میں کیا تھا سپورٹ کہاں کہاں سے تھی آپ کے ساتھ تو جب آپ کو لا رہے تھے تو آپ کو اس وقت بھی پتہ تھا کہ ایکچول جو آپ کی حکومت کون چلائیں گے اور کس طریقے سے چلائیں گے لیکن اس کو جو پراجیکٹ تھا ہے کہ ان کا ٹین یئرز کا جو اس کو یہ ایک اندھیانی کرائی گئی تھی کہ یہ دس سال ہم آپ کو رکھیں گے اور دس سال آپ ملک چلائیں گے اور جتنے بھی یہ بقول ان کے جتنے بھی کرپٹے اور چورے اچکے ان کو ہم جیلو میں ڈالیں گے اس کو ناہل کریں گے دس سال آپ کو دیں گے اور آپ اس ملک کو چلا ہوگے لیکن اس نے میرے خال میں پہلے ہی چھے مہینے میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس ملک چلانے کے قابل نہیں ہے اور علاج جس نش پہ جا رہے تھے آہستہ آہستہ تو ملک وہ دیوالیا ہوتے جا رہا تھا ساری دنیا میں وہ آئیسولیٹ ہو کے رہ گیا تھا اور ساری جو کام یہ کرتا تھا گالیاں جو ہیں وہ انس کو لانے والوں کو پڑھ رہی تھی سارے جو ابجیکشن اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ پہلے بھی یہ ساری گورنمنٹیں اسی جوڑ تھوڑ سے آتی رہی ہیں کم و بیشتر لیکن وہ لوگ اگر کوئی گالی بھی دیتے تو حکومت کو دیتے اس بار جو تھی جو بھی گالی پڑتی تھی وہ فوج کو پڑتی تھی کہ یہ لائیں آپ سنبھالو یہ اپنے صغات کو سنبھالو اب جب انہوں نے ایک سٹیج پہ ریالائز کیا کہ ساری دنیا میں ہم آئیسولیٹ ہو کے رہیں گے ہم دیوالیا پن کی طرف جا رہے ہیں کوئی چیز ٹیک نہیں ہو رہی ہے کرپشن انتحا پہ آپ کی جو انٹرنیشنل جو ارگنیزیشنز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو سب کچھ بڑھ رہا ہے اور سکینڈلز ایک سے بڑھ کے ایک سکینڈل آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے جب آپوزیشن کا پریشر آیا ہے اب اس کو لاسٹ نائٹ تک جس دن وہ ٹاف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آخر تک تو انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ یہ نہ کرنے دے لیکن جب کوٹس بیٹھی اور وہ قیدیوں کی وین آئی تو یہ تو ان کو پتہ چل گئی کہ وہاں سے تو ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے اب لاسٹ نائٹ تک یہ پاؤں پڑتے رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ لیکن جب انہوں نے نہیں بچایا تو گورنمنٹ چلی گئی اور اس کے بعد پھر اس نے مختلف پہلے وہ خط کے امریکہ نے سازش کی پھر ڈائریکلی جوڈیشلی اس کو بلیم کرنا شروع کر دیا پھر سوشل میڈیا پہ فوج کے ساتھ جو جنرل باجوہ کے ساتھ جو صلوق انہوں نے شروع کیا اب یہ کل کے آگیا اب یہ کل کے اس نے نام لینے شروع کر دیئے کہ وہی یہ ہمیں مجھے اس نے نکالیں اور یہ ریسپانسیو لیں اچھا پھر دیکھیں یہ خود ستائشی کی بھی ایک حاد ہوتی ہے کہ اگر مجھے اٹھانا تھا تو اس ملک پہ اس سے بہتت ہے اٹم بم گرا دیتے تم اپنی کوئی ایسی کر کر دیگی بتائیں کہ جو لوگ کہیں کہ ہاں آئیے کوئی اس طرح اچھا کام کر رہے تھے کہ انس کو نہیں اٹھانا چاہیئے تھا تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے یہ فریسٹیشن کے انتہا پہ ہیں اور جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ جیسے آپ نے کہا یہ بالکل عقل نہیں مانتی کہ اس ملک میں جس کے ایک بات پہ کسی بھی پالیٹیشن نے ایک بات کی ہے تو آپ نے اس پہ پابندی لگا دیئے الطاو حسین نے بات کی آج تک اس پہ پابندی ہے اس نے معذرت بھی کی اس نے معافی بھی مانگی اس نے اضاعتیں بھی کی وہ تو چھوڑے آج تک مکیو ایم کے آفیس نہیں کل سکیں حالانکہ وہ مینسٹریم پالیٹیس میں بھی آیا ہیں انہوں نے تردید بھی کی انہوں نے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا لیکن آج بھی مکیو ایم کے لوگ بھی غائب ہیں ان کے لیے اجازت بھی نہیں ہے اسی طرح بلوجستان میں دیکھیں میانوہ شریف کا مسئلہ میانوہ شریف کو دیکھیں کیا اس نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی یہ جو آپ سوغات لائیں اس کو سنبھالیں اور آپ لوگوں نے یہ سارا کھر کے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے اس پہ آج تک پابندی تھی وہ ملک نہیں آسکتے آج بھی اس کے لیے وہ خطرہ ہے وہ ابھی بھی ملک نہیں آسکتے اس طرح اسی طرح باقیہ بلوجستان بھی لیڈر ہیں سٹورنٹ بچارے کام معمولی سے بات کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے اس پہ پابندی ہے منظور پشتین بات کرتا ہے کہ میرے لوگوں کو یہ رائٹس دو مجھے ایڈوکیشن دو میرا انفرسٹیکٹر تم لوگوں نے تباہ کیا ہے اس کو ٹھیک کرے اس پہ تو پابندی ہے آج بھی آج اس ڈیٹ پہ بھی وہ میڈیا پہ نہیں آسکتا اس کا کوئی بیان نشر نہیں ہو سکتا اس کا کوئی انٹریو نشر نہیں ہو سکتا دوسری طرف ایک آدمی آکے کلم کلا پاکستان تھوڑنے کے بعد یہ اگر کسی اور شخص نے بات کی ہوتی ابھی وہ میرے خال میں اس کو یا یہ سرحام پانسی چڑھا چکے ہوتے آپ میں ایک صوبے کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس سے بے ہم افغانستان چلے جائیں کوئی جررت کر سکتا ہے اس ملک میں اس طرح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کسی کوارٹر سے اس کو ایک سٹرانگ سپورٹ اس کو آسے لے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر کہے کہ اگلی بار میں آؤں گا تو میں فورس استعمال کروں گا یہ آپ کی ذاتی فورس ہے آپ ایک صوبے کو ایک مرکز کے اگینس استعمال کرنے کی دمکی دے رہے ہیں اور آپ بیٹے ہوئے ہیں پاسبل تھا یہ کسی اور اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا یہ مرادلی شاہ بات کرتا یا ایبلوچستان کا چیف منسٹر بات کرتا یہ پاسبل تھا کہ وہ آج تک ہو رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اندرون خانہ یہ لادلائی ہے ادروائز یہ چیزیں نظر آنی چاہیے جیسے آپ نے ایمان مزاری کی اگزامپل دی اگر ایمان مزاری نے ایک بات کی اس نے وضعات بھی اس کی کی وہ سارے اس پہ ڈیٹیلز پہ نہیں جاتے کہ اس کی ماں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اس نے بات کی آپ نے اس کے خلاف آرمی کی طرف سے ایک ایفائر درج کروائی لیکن دوسری طرف ایک آدمی ملک تھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کے اگینس نہ کوئی ایکشن ہے بلکہ کوٹس میں وہ داخل ہوتا ہے دوسرے دروازے سے نکلتا ہے زمانت کے ساتھ اور آرام سے وہ بیٹھا ہوا ہے پوری گورنمنٹ کو اس نے کیا وہ انجائے کر رہا ہے جی بڑی یہ الارمینگ سیچویشن ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے on the other hand اب عثمان صاحب ان کا بار بار کہنا ہے کہ مجھے جب تک کلیر میجورٹی نہیں ملے گی میں اقتدار میں نہیں ہوں گا تو کیا ان کو اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ پہلے بھی جو ان کو مائنورٹی بھی ملی ہوئی تھی وہ بھی رگڈ طور پر ملی ہوئی تھی وہ بھی ایکچولی ان کے پاس نمبرز نہیں تھے وہ بھی ان کو جتوایا گیا تھا اس حد تک بھی تو اب اسٹیبلشمنٹ کام از کام بے شک اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کارنرز ان کے ساتھ ہم دردیاں رکھتے ہوں مگر اسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ احساس بھی ہے کہ یہ ہمیں ملک کو اور ہمیں ڈبوئے گا چونکہ کچھ کارنرز کو یہ احساس بھی ہے تو اب اس کی اس طرح سپورٹ نہیں ممکن تو یہ کیسے مجورٹی میں آئے گا جبکہ ہم نے دوسری طرف عوامی سطح پر بھی دیکھا اس کے ساتھ لوگ کتنے ہیں دھرنے کی سورج ہمارے سامنے ہیں فیس سیونگ کے لیے اس نے دھرنہ پوسپون کیا اب یوں لگتا ہے کہ وہ شاید کینسل ہو گیا اور جتنے لوگ آئے تھے تمام طرح اسلح بردار لوگوں کے باوجود وہ بھی بتایا جاتا ہے پنجاب سے تو شاید ہارلی کوئی تیرہ سو دو ہزار لوگ نکلے ٹھیک نہیں اچھا تو اس ساری صورتحال میں یہ اس کو زوم کیوں ہے عمران خان کو کہ یہ مجورٹی لے جائے گا کبھی دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ میں اگر نکلوں گا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا اب خطرناک کس صورت میں ہوا ہے خطرناک یہ ہوا ہے کہ وہ سب کو ایکسپوس کر رہا ہے ایک لحاظ سے کیونکہ یہ جانتا ہے اندر سے کہ اس کو کیسے لائے گیا تھا اور نیچرلی اس کے ساتھ تو انہوں نے نیگوشیڈ کیا ہوگا ان کے ساتھ تو انہوں نے وعدہ وعید کیے ہوں گے اس کے ساتھ نیچرلی وہ سارے چیزیں تویں لیکن ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایکچولی اصلیت کیا ہے اس کی کتنی مجورٹی ہے اس کی کتنے یہ اصل میں کتنے پانی میں ہے کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم جلسوں کو دیکھیں دیکھیں جلسے اگر کراچی کے دو کروڑ کی پاپولیشن ہے اگر اس میں آپ کا دس پندرہ بیس ہزار کا جلسہ ہو جاتا ہے پنجاب میں ابھی الیکشن ہوں گے بھی اور جتنے بھی الیکشن ہوئے پندرہ جو الیکشن ہوئے تھے سولہ اس میں پندرہ وہ مسلمیلیک نہ ہوا اور آج بھی انہی کی اکثریتیں اور انہی کیوں تو وہ اندر سے وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے کوئی ایسی مجورٹ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ پختنخواہ سے یہ کتنی زیادہ سیٹیں لے سکتا ہے تو وہ پہلے بھی جب کرا کے ہنڈرین ترٹی تری سیٹس اس کو دلائے تھی جلسہ جو ہوتا ہے وہ پانچ چھ آلکوں کا ایک جلسہ ہوتا ہے اس میں اگر بیس ہزار یہ ہم پاکستان کی تاریخ دیکھتے رہے ہیں پندرہ بیس ہزار اگر لوگ آتے ہیں تو چھ آلکوں سے آتے ہیں جب آپ ووٹ پر ڈیوائٹ کرے تو وہ تین تین چار چار پانچ پہنہ آزار ووٹ بن جاتے ہیں تو وہ ہم کریٹیرین نہیں ہے آپ نے اس کی اگزامپل دی لانگ مارچ کی بری طرف لہاپ ہوا ہے پنجاب سے تو آپ کو سامنے ہے کہ کوئی نہیں نکلا سن میں تو ہوا ہی نہیں ہے کراچی میں میرے خال میں چند سو وہاں نکلے تھے ملوچستان میں تو خیر کوئی سی نے سنا بھی نہیں ہے کوئی سینکڑو جو تھے آزار پندرہ سو وہ اسلام آباد میں پہلے سے وہ نکلے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ تھے لیکن وہاں پہ چونکہ اگر وہ کوٹ دیسیجن نہ دیتا کوٹ اگر وہ نہ دے تو میرے خال میں یہ اٹک سے اس طرف نہ سکتا ابھی بھی افلاپ تھے لیکن پھر بلکل ہی اس کی کوئی چیز نہ ہوتی تو وہ تو میجارٹی والا تو خیر کسائی نہیں ہے یہ تو اپنی ایلیوزن میں ہے اور وہی خوشوہمی اس کو تو مجھے نہیں پتا کہ کون سے بیس پہ کہہ رہا ہے تو جو لائے تھے ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی میجارٹی نہ پہلے تھی نابے اور پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس نے اس کے بہوجود بھی ٹوئنٹی سیون پرسنٹ ٹوٹل ووٹ لیے تھے سیونٹی تری پرسنٹ ووٹ اس کے اگینس تھے تو اب تو اس کی سیچویشن وہ ہے نہیں کہ وہ کوئی میجارٹی لے لے گا اس کے پاس تو کبھی بھی میجارٹی نہ تھی نہ ہے دوسری طرف اس کے بہت ہی بلند بانگ دعوے ہیں کہ جی میں ہی پاکستان ہوں اور اگر مجھے انصاف نہ ملا بقول اس کے کوٹ ان کوٹ تو پاکستان ٹوٹ جائے گا اور پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی پھر آپ نے پیچھے اشارہ کیا کہ اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور وہ قابل قبول ہیں باتیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسیبلشمنٹ کے کچھ سافٹ کارنرز ہیں تو اس ساری صورتحال میں پھر یہ جو وہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا آپ کو نہ لیتا دیکھیں تائے صاحب اس میں سب سے جو بڑی خطرناک بات ہے اس کی بیان اور یہ تو خیر بہت سارے لوگ اب اس کو سیریسلی بھی نہیں لیتے لیکن اس کے بیان سے جو سب سے خطرناک ایک چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس ملک میں یہ چیز معیوب نہیں رہی ادھر بار ٹریبونل سے زیادہ تو کوئی نہیں تھا وہ باہر نکلا ہے اسی میں آکے ایمارڈی اور ایارڈی میں بیٹھ کے وہ اس ملک میں ڈیماؤکریسی کے لیے پیپس پارڈی کے ساتھ تحریک چلاتے رہے ہیں اسی طرح آپ بلوچ لیڈر ان کو دیکھیں انہوں نے کتنے بکٹی سے بڑا سانیا تو نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے اگینس اس طرح نعرہ نہیں لگایا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا یا پاکستان کو یہ ہو جائے گا جتنے بھی وہ ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے اسی پاکستان کے اندر آج جو آپ نے پابندی لگائی ہوئے پی ٹی ایم پہ انہوں نے تو کبھی بھی پاکستان کے اگینس کوئی بات نہیں کی انہوں نے تو اپنے رائٹس کی بات کی لیکن جو شخص ایک بیانیہ لے کے آیا ہے اور وہ گلی گلی یہ پیلار آئے تو وہ خطرناک چیز ہے اب آئندہ لوگوں کو یہ بات معیوب نہیں لگے گی اگر وہ پاکستان مردعباد کا خواستہ نعرہ لگائے اگر وہ جو ہیں وہ ادھر نعرے لگائیں عدالتوں کے یا وہ جنرلوں کے یا اس کے پہلے لوگ سیاسی بات کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے آج تک کرتے ہیں اور ہمارا وہ یہ تھا کہ اس ملک میں ڈیماؤکریسی ہونی چاہیے فوج کا کوئی حمل داخل نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ یہ جو بیانیاں لائے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اور یہ بیانیاں صرف ان کا نہیں ہے جو ان کے حواری ہیں جیسے ان کے چیف ایڈوائزر ہیں شباز گل جے ان کی بھی آپ نے وہ بات چیز سنی ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ حواری تو غائب سے ہو گئے ہیں کچھ دنوں سے جیسے شیخ رشید وغیرہ آئی ڈونڈ نو اس میں کیا میسیج ہے لیکن کچھ حواری جو ہیں وہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں تو شباز گل نے جو بات کی وہ ایک جیسے لسانی منافرت بھی پھلانے والی بات جیسے وہ بھی ہے چونکہ آپ کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں جس طرح وہ تضحیق امیز لہجے میں بات کر رہے تھے کہ جس طرح وہ پشتونوں کی بات پھر اگدم سے پنجابی میں آ کے جس طرح یہ ایک بڑھ ڈیروگیٹری رویہ ہے تو یہ اس طرح کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن طیر صاحب یہ اب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ سے پاکستان کے اس میں آپ نے شیخ رشید کے بات کی وہ ہر جگہ بیٹھ کے بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہے کہ میں تو فوج کا آدمی ہوں میں تو فوج کے ساتھ ہوں یار تم کون ہوتے ہیں تم فوج کے ساتھ ہو لیکن جو بھی آج تک وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو کاتے میں ڈالتا ہے فوج کے فوج کو اور مہت سارے لوگ ہیں اس طرح جو یہ پوست کرتے ہیں کہ ہم تو فوج کے لوگ ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں فوج کی ترجمانی کرتے ہیں تو اگر فوج نے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اگر فوج کی یہ پالیسی نہیں ہے اگر کورٹس عدالتوں کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ اس ملک کے اگینسٹ کوئی کام کیا جائے اس ملک کے اگینسٹ کوئی بات کی جائے تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو لگام دینا ہوگا اور ایک شٹ اپ کال دینی ہوگی کہ نہیں تم لوگ پالیٹیکس کرو that's fine کوئی وہ نہیں ہے political بات کرو سارے کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہمارے رول پہ بات کرتے ہیں اگر ہم پالیٹیکس پہ دیکھو یہ پہلے شخص ہے جو کہ فوج کو کرتا ہے کہ تم پالیٹیکس میں آؤ پہلے جو پالیٹیشن تھی یا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ کرتے تھے کہ فوج کو پالیٹیکس میں نہیں ہونے چاہیے یہ اس کو کہتے ہیں نہیں آؤ مجھے دوبارہ بٹھاؤ تم لوگ neutral کیوں تم partial ہو جاؤ کیونکہ مجھے تم بٹھا دو تو یہ توالک چیز ہے آپ نے شہباز گل جیسے بات کی دیکھیں یہ ایک شاید میں کوئی وہ لفظ یوز کرو لیکن بحیثیت پختون کے میرا دل اس سے دکا ہے اس قسم کے میں اس کو یہ جو لال بوجکر ٹائپ لوگ ہیں جو عمران کے آس پاس ہے اور جن کو اپنی زبان کے کوئی کنٹرول ہے یہ اس نے پختونوں کی تعریف نہیں کی ہے یہ اس نے ایک چلی پختونوں کی بیزتی کی ہے آپ جو ہیں ایک آپ ایک بہادری کا مظاہرہ کرتے ہو آپ کا واؤ پختون میں واؤ وفاداری کا ہے آپ وفادار ہوتے ہو آپ لائل ہوتے ہو اور لائلیٹی آپ سب کے لیے لائل ہوتے ہو ملک کے لیے بھی ہوتے ہو آپ لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہو آپ گھر کے لیے بھی ہوتے ہو نون اس کا ننگ آپ جو ہے اپنے اس پہ آپ کھڑے رہتے ہو آپ بہادر ہوتے ہو آپ کے ناموس پہ آپ اپنے کھڑے رہتے ہیں اور یہ اس کی ڈیفینیشن چونکہ بڑی ڈیٹیلز ہی ہوئے آپ مجھے کیا پیش کر رہے ہیں کہ میں ایک جائل ہوں علی خان بچا خان پہ یہ ایک الزام تک انہوں نے ریفرینڈم میں اور پاکستان کے مخالفت کی تھی انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کہا نہ بناو ایک انٹرنیشنل ایک بڑا سپر پاور ہو گئے ہندوستان لیکن جب بنا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو تھوڑو نہیں اب ایک ملک اگر بنایا ہے اور لاس تک لاس تک وہ اس ملک کے ساتھ وفادار بھی رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے کام بھی کیا ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا آپ لوگوں نے تہذیق اڑانے شروع کر دیا میں فلموں میں آپ نے مجھے ایک گندی سی ٹوپی پینا کے ہاتھ میں بندوق دے کے اور ٹوٹی پوٹی اردو بلو آ کے مجھے چکدار بنانا دکانا شروع کیا ہے آپ کے سارے ڈرامے اور سارے اس سے اس سے بڑے ہوئے ہیں آپ میرے تہذیق اڑاتے تھے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو میری بڑوں کی عزت کی نشانی ہے آپ نے ہوتلوں کے بیروں کو پہنا کے بیروں کی رسپیکٹ اور وہ اپنی جگہ پہ میں کرتا ہوں لیکن آپ نے تہذیق کے لیے اس کو وہ شملہ جو میرے بڑے پہنتے ہیں آپ نے اس کو پہنا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جو ہمارے ٹرائبل ایریاس کی جو وہ اور بلوچ وہ جو پنک پہنتے ہیں آپ نے فلموں میں جو بھی ڈاک ہو ہوتا تھا اس کو آپ انہیں وہ ٹوپیاں پہنانی شروع کر دی ابھی میں تو یہ ٹی او اغیرہ اتنے ڈرامے نہیں دیکھتا لیکن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جو منظور پشتین کی ٹوپی ہے ابھی کوئی ڈراما چل رہا ہے اور انہیں کوئی بدماج شخص ہے اس کو وہ ٹوپی پہنائی ہوئی ہے آپ نے اس کو شیروانی کیوں نہیں اور جناکیپ کیوں نہیں پہنایا آپ نے جو ہے اس کو وردی کیوں نہیں پہنائی آپ میرے تذیق اڑاتے ہو لیکن اس پہ پختونوں کا اپنا بھی قصور ہے اگر وہ ہر کسی کو اپنا کندہ نہ دیتے آج ان کو کے ساتھ شہبازگل جیسے لوگ کم از کم جو ہیں ایسے لال بجکڑ آکے ان کا مزاق نہ اڑاتے ان لوگوں نے ہمیں اس پہ بہادر بہادر کہے کے وہاں پہ دس لاکھ افغانستان میں مروایا ہے یہاں پہ ایک لاکھ گلی کوچھوں میں مروایا ہے کہ پختون بڑے بہادر قوم ہیں پختون تو بڑے وہ مذہبی لوگ ہیں پختون تو میرے آدھ سے کتاب چین کے مجھے آپ نے بندوق پکڑا دیا ہے وہاں پہ بھی تباہی پھیر دی افغانستان ایک خوبصورت ملک تھا آپ اس کی ہسٹری پڑھیں وہاں کے آپ انٹیلیکچلوں کی ہسٹری پڑھیں وہاں پہ جو شعری ہوئی ہے وہاں پہ جو کتابیں لیکھی گئی ہیں وہاں پہ جو عدب کی ہیں ہمارے میرے پختونوں کو دیکھیں آپ کو شرخان خردک کو پڑھیں آپ جو ہیں بیشمار میں کتنے آپ غنی خان کو پڑھیں یہ رحمان بابا کو آپ پڑھیں میرے تو بہت بڑے بڑے فلسفر گزرے ہیں میرے تو بڑے بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں آپ نے مجھے لاکے کڑا کر دیا کہ نہیں میں تو ایک جائل قوم ہوں اور میں مجھے کوئی ایک تپڑ دیتا ہے تو میری پہچان یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک تپڑ دیتا ہے میں دس تپڑ دیتا ہوں میری بیاکل وہ شہور ہے لیکن قصور ہمارا ہے ایک نے آ کے ہمیں جہادی بنا دیا جا کے جو ہے تو کشمیر میں لڑاتے تھے ہماری غربت سے کیونکہ کتاب لے لی تھی وہارے غربت سے فائدہ اٹھا کے کشمیر میں لڑاتے تھے تو پہتون نوجوانوں سے خشوص ہوں میں شہیئے یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانو جہادی بھی بہت بن گئے ہو یہ مارڈرن بھی بہت بن گئے ہو اپنے آپ کو پہچانو آپ کی ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ جو آپ کی ہے وہ امن کی ہے خوشحالی کی ہے پچاخان کا آپ فلسفہ لے کے دیکھیں انہیں کہا امن سے رہو اپنی ایڈوکیشن کرو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرو دنیا کے ساتھ مقابلہ بندوق پہ نہیں کر سکتے بندوق پہ کر رہے تو آج یہ حالتیں اور ہر کوئی ہمارا کندہ یوز کرتا ہے اب یہ جا کے پورے پنجاب سے بارہ کروڑ کی پاپولیشن ہے پورے سندھ سے پورے بلوچستان سے کوئی نہیں نکلا بڑی اہم بات کی آپ نے آپ نے ابھی پیچھے کہا کہ ایک پریسیڈنٹ اب عمران خان سیٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جسے سخت سے سخت بات کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے وہ کر بھی رہا ہے عمران خان نے کر دی یہ بات لیکن مجھے تو شاک ہے کہ پھر بھی کوئی اور نہیں کر سکے گا اگرچہ ہم نے یہ بات پیچھے بھی کی ہے لیکن کیا یہ پریسیڈنٹ بن سکے گی جو عمران خان نے عادر ڈال دی ہے کسی حد تک تو بن بھی رہی ہے لیکن پھر دوسروں کو کیوں رگڑا لگے گا اور ان کو اور ان کے ہواریوں کو چھوڑ دیا جائے گا آنے بلے دنوں میں دیکھیں طہر صاحب میرے خیال میں یہ میں نے جیسے بار بار کہا یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اگر آپ واقعی اس ملک سے مخلص ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ملک بچا رہا ہے اور یہ ملک آگے بڑھے تو آپ نے اس قسم کی دیکھیں یہ غداری مداری کا میں قائل نہیں ہو کہ اس پر لیبل لگا وہ غدار ہے لیکن ملک چلانے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس میں ہر اس چیز کو علاو کر دیں جیسے یہ ابھی پاکستان سپریم کورٹ نے کیا ہے اگر آپ یہ حرکتے کرو گے کہ آپ بالکل چار جج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ایک پارٹی کی طرح وہ کر رہے ہیں جیسے وہ پی ٹی آئی کے کارکو نے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو ایک ابھی چند دن پہلے تو آپ کے کمنٹس یہ تھے جب وہ نائیلی کا کیس کا وہ ہو رہا تھا اس کا سکسٹی ٹو اور اس کا کہ بھئی پارٹی ہیڈ جو ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز اگر ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کل آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں پارٹی لیڈر کا کیا ہے وہ تو ایک موابتہ وہ آئے انہوں نے آگ جلائی اور انہوں نے تھوڑ پوڑ کی پارٹی لیڈر کا کیا قصور ہے آپ کے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوئے ہیں یہ لوگ نوٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو بیانیاں ہیں اگر یہ انہوں نے نہ روکا اور کلیر میسج کنوین نہ کیا کہ نہیں یہ سب کیلئے بنایا کہ ملک کے سالمیت کی بات آئے کوئی بھی نہیں وہ اس قسم کی بات نہیں کرے گا اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا جو کہ لوگ آپ یہاں پہ نوٹ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں سارے لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکو گے پھر یہ بیانیاں جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور آلیڈی وہاں پہ کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں ان کے لئے آپ نے راستہ آمار کر دیا ٹھیک ہے کل وہ بات کریں گے آپ اس کو روک نہیں سکتے جی آخر میں ڈاکٹ ساب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں صورتحال کو کہ یہ بات تو واضح ہمیں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کر نظر آ رہی ہے کہ وہاں پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز ڈیفینیٹ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادارے مکمل طور پر کسی ایک گروہ کے ساتھ ہیں سب کچھ ڈیوائیڈ سا ہوا ہوا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے اوور ویلمنگلی ایک اداروں کے اندر سپورٹ مجود ہے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا مگر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر بھی کچھ اداروں کے لوگ خوش نہیں ہیں یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ آپ کو آگے آنے والے دنوں میں اسی طرح چلتی نظر آئے گی یا اس میں کچھ بہتری کی صورتحال ممکن ہے دیکھیں اگر لائن را نہ کی گئی ٹھیک ہے گورنمنٹ نے جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں ڈیسیجن لیں گے لیکن ہمیں سپورٹ چاہیے ابھی آج بھی انہوں نے پیٹرول جو ہے وہ دو سو دس تک میرے خال میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے پہلے جب یہ آکے وہ ویڈیوز کرتے تھے کہ انگلنڈ میں اتنا ہے ابھی میں آ رہا تھا ہمارا ٹو ٹو ٹویل اور اس پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو پاکستان میں اگر ہم ضرب دے تو میرے خال میں تین سو سے ساڑھے تین سو کے آس پاس بنتا ہے سواتین سو کے تو یہ ساری چیزیں ہیں دنیا میں یہ مہنگائی بھی ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے ملک کے اپنے حالاتیں وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے جتنا آپ کٹھیل کر سکتے اتنا کریں اگر گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا جیسے سپریم کورٹ خصوصاً کر رہی ہے اور اگر اس کو اسی طرح شے ملتی رہی جس طرح مل رہی ہے ابھی تک کیونکہ جو ہم نے ایک اگزامپل جو ایمان مزاری کی دی اس کو ایک بیان اس نے باجوہ صاحب کے بارے میں دیا لیکن اس کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے دوسری طرف اس سے سو گنہ زیادہ خراب بیان جو ہے وہ عمران خود دے رہا ہے اس کے منسٹر دے رہے ہیں ایک صوبی کا چیز منسٹر دے رہا ہے اس کے اگینس کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود شے دے رہے ہیں اس کے پھر روکنا مشکل ہو جائے گا اگر لائن ڈرا نہیں کیے گئی اگر شٹ اپ کال نہیں دی گئی اور اس چیز کو الاؤ کیا گیا تو سارے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ پرپس نہیں کر رہا ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ جن کے پاس قوت ہے جن کے پاس پاور ہے جو کوئی کر سکتے ہیں معمولی بات پہ تو آئی سپی آر سامنے آ جاتا ہے اس بات پہ نہیں آئے کہ میں متخان کہہ رہا ہے کہ میں فورس یوز کر لوں گا ایک ملک کیا گینسٹ اس پہ نہیں آئے کہ حفوظ نہیں ہے یا تو کوئی ایسی چیز یہ پرپس نہیں کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو دے ہیوٹو ڈرا لائن امیجیئٹلی ادھروائز پھر آپ کسی کو بھی روک نہیں سکیں گے کتنے تھریٹس آپ کو ملیں کس بات پہ ملیں آپ کہتے ہیں کہ ڈیماؤکرسی ہو مجھے تھریٹس کے ایک تم پاکستان آگے کے نہیں میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ کسی کو مار سکتے ہو نا لیکن میں ڈیماؤکرسی کی بات کرتا ہوں اس ملک میں ڈیماؤکرسی ہونی چاہیے کسی فوج کا کسی کوٹس کا کسی اور قوت کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے لیکن جو میسیج آپ کنوے کر رہے ہیں اگر اس کو واقعی آپ لوگوں کا میسیج نہیں ہے تو اس کو فوراں اس کو بند ہونا چاہیے لائن ڈرا کرنے چاہیے ادروائز پھر آپ کسی سے بھی گلن نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان علی صاحب آپ نے بہت اہم باتیں کی ویورز یہاں پر کینیڈا میں ہمارے سٹوڈیو میں ڈاکٹر عثمان علی صاحب اپنے شو گفتگو میں کھل کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو ایک لائن ڈرا کرنے ہوگی اب وہاں پر پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اسی طرح پاکستان کا پورا سسٹم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہائی جیک رہتا ہے اگر ہائی جیک رہتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ادارے واقعی ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں یا بہت کمزور ہو چکے ہیں یہ وہ صورتحال ہے جس کا مشاہدہ نہ صرف ہم یہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں پوری دنیا اس بات کو قریب سے دیکھ رہی ہے کہ آفٹر آل وہاں کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے آج کا گھتگو کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی